موسیقی 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 تو این ژے دوبائی وغیرہ میں جو اثر زبردست لبنیز ریزٹرانٹ ہیں وقت پر جب آپ جا کے وہاں کھاتی ہو تو آپ کو پلیٹر پورا تو آپ کو کتنا زبردست liderتا ہے تو پلیز آپ اسی ریسپی سے یہی طریقے سے آپ یا بنائیے پاکستانی باربکی اور یہ سب تو آپ لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں تو آئے وانٹڈ یوں ٹو میک دس ٹوٹلی بلکل یہ اتھینٹک ریسپی ہے تو اسی لئے میں آپ سے ریکویسٹ کریں کہ اسی طرح سے بنائیے گا اور اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا اور جہاں تک سوال آپ کو اگر اپنا پاکستانی لوکل باربیکیو چاہیے تو انشاءاللہ فرسٹ ویک آف اکٹوبر میں آپ میرے شو پہ پورا باربیکیو ویک دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے جس میں پندرہ چیزیں ہوں گی چچنی بھی ہوگی باربیکیو مسالہ پہلے فرسٹ پروگرام میں آپ کو میں باربیکیو مسالہ سکھا دوں گی بنانا تو وہی مسالے سے اور ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ آپ تمام چیزوں کو میرینیٹ کر کے اور بہت دھیر سارے اور میں نے آپ کو اگر یاد ہوگا جو میرے ساتھ مسالہ ماننگ سے ہیں میں نے ایک دفعہ آؤٹڈور جا کے شوٹ کیا تھا باربیکیو ویک کا پورا وہ بھی کرایا تھا لیکن اس کی اور اب جو کراؤں گی اس کی ایک ریسپی بھی نہیں سیم ہے ٹوٹھلی نیا باربیکیو کروا رہی ہوں ٹوٹھلی ٹھیک ہے تو آپ نے وہ ہفتہ میں اس نہیں کرنا ہے ضرور دیکھے گا اور انشاءاللہ یہ بھی ہم آؤٹڈور ہی جا کے کریں گے تو آپ کو ضرور اچھا لگے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف آج ہم کیا کیا بنا رہے ہیں آج ہم شیش تہوک کریں گے لیکن چیش تہوک جو میں بناوں گی افکوس اسی طریقے سے بناوں گی جیسے آپ کو دبائی وغیرہ میں سرپ ہوتا ہے صرف فرق میرے اس میں آج یہ ہوگا کہ میں مانسلوہ کی ٹکا چکن ٹکا بوٹی یوز کروں گی لیکن اس کو میں اس سے بناوں گی لیکن تمام چیزیں اس پہ بھی لگا کے میرینیٹ کروں گی ورنہ فلیور تھوڑی آئے گا چیش تہوک کا ٹھیک ہے آپ اس سے کرنا چاہیں اس سے کر لیں ورنہ آپ چکن لے لی جے گا بوللیس بریسٹ آپ لے لی جے گا آدھا کلو اس کی چکور کیوبز میں کٹ کے جس طرح میرینیشن ہوگا وہ ہوگا اچھا شیش تہوک کے لیے پہلے میں بناوں گی ایک سوس پارمگرانیٹ سوس انار کا جوس کے ساتھ یہ سوس بنے گی جب یہ سوس تیار ہو جائے گی تو اسی سوس میں سے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم سوس میرینیشن میں بھی دانیں گے ٹھیک ہے اور پھر تھوڑا سا جب شیشتہ اوک ہو جائے گا تو اس پہ یہ امپور میں گرانیٹ سوس ڈریزل کر کے سرف کریں گے ایک تو یہ ہو گیا پھر ہم کریں گے باربکیو لہام تکہ بوٹی لہام اس میٹ ٹھیک ہے تو گوش کے ساتھ ہم انڈرکٹ کے ساتھ ہم اس کی بوٹی کریں گے اور ہم بنائیں گے ایرابک تکہ اور اس کے ساتھ ہم جو یہ سالی چیزوں کے ساتھ ہم ویجیٹیبل سکور باربکیو کریں گے کیپسکم اور ٹومیٹو اور انینز کو سکورز میں ڈال کے اور ہم باربکیو کریں گے تو چلتے ہیں اتنے کاونٹر کی طرف اور سٹارٹ کریں گے اپنا پہلی ریسپی جو کہ میں کروں گی شیش تہوک کی پامیگرانیٹ سوس ٹھیک ہے پامیگرانیٹ سوس مجھے بنانی ہے پامیگرانیٹ سوس کے لیے آپ کو چاہیے پامیگرانیٹ چوس ہاف کپ اب ایک اور بات اگر اگر پاسبل ہے تو آپ فریش پامیگرانیٹ جوس لے لینا مجھے یاد نہیں بکر سیزن میں نہیں ہے پامیگرانیٹ تو میں کہاں سے پامیگرانیٹ نہیں ہے انار سیزن میں اس لیے میں نے پھر وہ والا لیا ٹیٹرہ پیک کا ٹھیک ہے اب میں اسی سے کام چلاتی ہوں لیکن پریفریبل ہے اگر فریش انار کا جوس ٹھیک ہے جانے ٹھیک ہے پامیگرانیٹ چوس کے لیے پامیگرانیٹ سوس کے لیے مجھے چاہیے آدھا کپ پامیگرانیٹ جوس شگر بلکل یہ سٹکی سٹکی بن جائے گا جس طرح شہد کی کنسسٹنسی ہوتی ہے اس طرح ٹھیک ہے اس میں جائے گی دو ٹیبل سپون چینی لیمن جوس ٹھری ٹیبل یہ اب اتی سی بچی ہے ٹھیک ہے سمجھا گیا ہم نے لیا ہے پامیگرانیٹ جوس ہاف کپ اس میں میں نے شگر ڈال دیئے دو ٹیبل سپون اور لیمن جوس تھری ٹیبل سپون اور اس کو میں اتنی دیر کوک کروں گی کہ یہ کیا ہو جائے گا ٹھیک لائک ہنی اچھا اب ہم میرینیشن کر لیتے ہیں سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے ہم کرتے ہیں میرینیشن آہ ایربیک ٹکا کا ایربیک ٹکا کے لیے آپ کو آدھا کلو مرگی چاہیے جس کے آپ چھوٹی بوٹیاں کروا لیجئے آدھا کلو آٹھ دس بوٹیاں کرا لیجئے جس طرح کھڑھائی بوٹی ہوتی چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے اوکے اس کو میں جاری ہوں میرینیشن کرنے ٹھیک ہے یہ یہ جنجر پاوڈر ہاف ٹی سپون سوٹ کا پاوڈر جنجر پاوڈر ہاف ٹی سپون آنین پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ سارے پاوڈرز آپ کو سپر مارکٹس پہ مل جاتے ہیں میں اسی کوئی چیز نہیں یوز کر رہی جو آپ کو یہاں نہیں ملے گی کٹیوی لال مرچے ون ٹی سپون ہیٹ لیمن جوس ٹو ٹی سپون اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون آلیب آل اینی برینڈ کارٹر کپ آکے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وینیگر وان ٹی بل سپون سرکا وائت وینیگر دہین 2 تبال سپون بھن آوہ کتاوہ زیرہ 1 تیسپون and black pepper 1 تیسپون and black pepper black pepper 1 تیسپون بھن آوہ کتاوہ وہ بھی ڈال رہی ہوں اور نمک ہے 1 تیسپون لیویل ملک پیس کے بنتا ہے پیس یہ ضرور آپ کو ڈالنا ہے ایربک کھانوں میں ٹھیک ہے سمک خاف ٹی سپون اور یہ ملتا ہے یہاں دبائی وغیرہ میں تو ہر جگہ عام پڑا ہوئے لیکن یہاں پہ بھی ملتا ہے بوٹلز میں اچھا سب کچھ میں نے ڈال دیا اور اس کو میں اچھی طرح سے میرینیڈ کر کے یہاں پہ چھوڑ رہی ہوں بریک آ چکی ہے بریک سے واپس آئیں گے اور آکے ہم لاہم تک کا یہ رکھا ہوا ہے اس کو ہم میرینیڈ کریں گے اور یہاں پہ میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں جیسے ہی مجھے فیل ہوگا ہو رہے بلکل ہو رہے لیکن ابھی نہیں ہوئے بلکل ہنی کی طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کا چولہ بند کر دوں گے آپ چاہئیے جلدی سے بریک لے کے آئیے دیکھتے رہے یہ ایبنگ ویچیرین اونلی آنسال کی جیدینا ویچیرین آرگی دیکھ رہے ہاں پہ ایبنگ ویچیرین آرگی دیکھتے میں نے یہ دیکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنی کی طرح ہو گیا نا بس یہ تھنڈا ہو کے ذرا سا اور ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آرہی ہوں مارینیشن لہم تکا کی باربکیو لہم پکا بوٹی اچھے اس کے لیے پریفریبل پریفریبل اگر آپ انڈرکٹ لے رہو ٹھیک ہے میرے پاس لکھا ساڑھے سا سا سو گرام ہے بات دس اس بان کیجی ایک انج کی کیوپز میں کٹ لو آپ ٹھیک ہے پریفریبل ہے دیکھیں اور اگر نہیں مل رہا ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ بیف کی آم کوئی بھی حصے کی ران کی بوٹیاں بنوالو لیکن اس میں آپ کچھا پپیتا یا پکا پپیتا دو ٹیبل سپون لگا لیجیگا ایک کلو کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے ڈالنا ہے میٹ ٹینڈرائزر وہاں پہ دوبائی وغیرہ میں یہ جب آپ پلائٹر کھانے جاتے ہیں بابی کیو تو وہاں پہ میٹ ٹینڈرائزر یوز ہوتا ہے بیکوز کچھا پپیتا نہیں ہوتا تو میں بھی اس میں میٹ ٹینڈرائزر ڈالنا ہی ہوں آپ کے سامنے لیکن بتے کیا میں نے کچھا پپیتا بھی لگا دیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اس لیے لگا دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو دو گھنٹے چھوڑنے کا بلکہ اس کو آپ یہ سارا مسالہ لگا کے تین چار گھنٹے چھوڑ دو تو اندر تک سب کچھ رس بس جائے گا اور آپ کو مزا دے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک کلو انڈرکٹ کی بوٹی ہے ایک ایک انچ کے پیسز میں کٹ لیا ہے ہم نے اب میں جاری ہوں اس کو میرینیڈ کرنے سف چیزیں دیکھ رہی ہوں یہ رکھیں نہیں کچھ نہیں بیٹا ادھر ہے اوکے اس میں جائے گا میٹ ٹینڈرائزر کے ل 나온 چھوڑ années پہنگ میڈیز چرز چیز 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 1 tablespoon ginger garlic powder 1 half teaspoon each salt 1 teaspoon lemon juice 3 tablespoon ایسی اللہ علیہ 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 کارٹ کپ چپڑی نین 2 تبس ٹھیک ہے اس کو آپ بہت اچھی طرح سے مکس کر دیجائے ریپیٹ کر دیتیوں انڈکٹ بوٹی آپ لے لو ساڑھے سات سو گرام سے ایک کلو تا چھوٹی چھوٹی اس کی آپ بوٹیاں کرا لو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے کچھا پپیتہ بھی لگا دیا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے تین چار گھنٹے اس کو میرینیٹ کرنے کا تو پھر آپ صرف میٹ ٹینڈرائزر ایک چائے کا چمچ بھر کے لگانا اور اس سے کام چل جائے گا انڈکٹ پہ اگر عام بیف کی بوٹیاں ہیں بڑے کی گوش کی تو پھر آپ کو میٹ ٹینڈرائزر آہ اٹلیسٹ وان اڈا ہاف ٹیبل سپون لگانا پڑے گا تیسٹری تیسپون فور ون کے جی ٹھیک ہے اس میں میں نے میٹ ٹینڈرائزر لگا دیا کچھا پپیتہ لگا دیا بھناوہ کتھا وزیرہ ایک چائے کا چمچ کالی مرچے ہاف ٹیسپون پپرکا ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پاوڈر ہافہ ٹیسپون ایچ چاپڈ انین 2 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹی سپون لیمن جوز 3 ٹیبل سپون اور اینی آئل آلیف آئل یا اینی آئل کوٹر کپ یہ لگا کے آپ 3-4 گھنٹے چھوڑ دو اور پھر یہ سکورز پر لگائیے بابی کیو کرنا ہے بابی کیو کریں بابی کیو کرنے کی سہولت نہیں ہے آون میں بیک کریں آون میں بیک کریں گے تو آدھا گھنٹہ بیک کریں گے اور پھر نکال کے کوئلے کا دھوان لازمی دیں گے بریک آ چکی ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جرہاں آپ ویلکم بیک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا انڈور ایک باربیکیو بنا لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اصل مزہ آئے آپ کو یہاں پہ یہ ہمارا آون کا وہ تھا اور بیچ میں میں نے کوئلے جلا کے ڈالیں اور یہ میں نے بنوایا تھا بہت عرصہ پہلے شو کے ہی خیال سے کہ اس پہ آپ رکھ کے اور باربیکیو کر سکتے ہیں اچھا یہ ویجیز ہیں جو آپ کو ان کے ساتھ سرف کرنی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس پہ آپ تھوڑا تھوڑا ویجیز پہ تیل لگا لیچے موسیقی موسیقی ٹھیک ہے آرام سے پکنے دیں چلے جب تک یہ ہو رہے ہم آجاتے ہیں اپنی تھرڈ ریسپی کی طرف جو کہ ہے چیش تہوک جس کو ہم بنا رہے ہیں مانسلوہ کی چکن بوٹی کے ساتھ اس کو بھی ہمیں میرینیڈ کرنا ہے اس کے لیے مجھے چاہیے جنجر گارلک پاوڈر ون ٹی سپون ایچ انین پاوڈر ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ تینوں پاوڈر چلے گے اویل ٹو ٹی بل سپون 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 ٹھیک ہے اویل ٹو ٹی بل سپون چلا گیا اس کے باہد اس میں جائے گا سرکہ دو ٹی بل سپون ٹی بل سپون 1 table spoon crushed red pepper 1 table spoon lemon juice 1 table spoon میں بھی ڈالتیوں اچھا salt میں بہت تھوڑا سا ڈالوں گی 1 table spoon نہیں ڈالوں گی because chicken تکہ بوٹی میں ہے نمک mustard powder 1 table spoon 1 table spoon paprika 1 table spoon pomegranate sauce یہ دیکھیں ہو گئی نہ تھنڈی ہو گئی 1 table spoon ٹھیک ہے اب اس میں آپ chicken بولنیس بوٹی ڈال دیجئے یا آپ یہ ڈال دیجئے ماشاءاللہ ڈال دیگر ڈالدی ڈالçی ڈالے بہترین ہے اس کے ساری پروڈاکس ہمیسی لیے جو باب کی وی کریں گے وہ ہم آؤٹڈور کریں گے بکوز سٹوڈیو میں ہمارے پورا دھواں پھیل جاتا ہے لیکن آج مجھے لازمی کرنا تھا اچھا جی میں اس کو کھول رہی ہوں اچھا جی میں اچھا جی میں اس میں رہا دی ہوں جب تک بریک آچوکی ہے ملتے ہیں ہاں سے بریک آچوکی ہے جی جناب ویلکم بیک یہ ہو گیا میرا یہ بانا یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دی تھی یہ چیشتہوں کی ہے کھول چیشتہوں کی ہے یہ ہے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ یہ دیکھیں بہترین یہ بھی ہو گئی ہے ماری this is also done فس کلاس ماشا اللہ موسیقی کیا ٹکن گلی ہے یہ دیکھیں اور میں نے تو میرینیشن کا اتنا ٹائم بھی نہیں دیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا میرے آنکھوں میں دھوان لگ رہے ہیں اس لئے میرے آنکھوں میں دھوان لگ رہے ہیں ٹھیک ہے واہ لوگ میرے دکھیں دو بردست موسیقی 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 کیا گلی ہے ما شاہ اللہ چکن دبردست ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک ہو گیا یہ ہمارا شیشتہوک ہو گیا یہ ہماری گریل ویڈیز ہو گئی اب ہمارا لاہم باقی ہے یہ شیشتہوک ہے ریمیننگ اس کو میں تھوڑا زیادہ کروں گی حالانکہ یہ انڈرکٹ ہے بٹسٹل یہ دیکھیں زبردست اگر آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ سہولت نہیں ہے کیا بڑا بابٹیور کر سکتے ہو ٹھیک ہے کمرے میں دھواں ہو جائے گا لیکن جو اصل اس کا مزہ ہے وہ آون میں نہیں آئے گا کوئلے سے دینے سے خوشبو دینے سے دھواں دینے سے وہ بات نہیں آتے I hope آپ کو اچھا لگا ہوگا السلام علیکم والیکم السلام علیکم آپ آجانی کیسے ہیں اللہ کا شکر سمہرا آپ ٹھیک ہو بیٹا جی ماشاءاللہ بہت زبردست شو ہو رہا ہے ساری میری فیوریٹ ڈشیں ہیں ساری میری فیوریٹ ہیں ہاں تو ظاہری بات ہے آپ دبائی کے رہنے والی ہو تو آپ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے جی آپا مطلب میں کہتے ہوں آپ ماشاءاللہ دنیا کی کوئی ایسی دش نہیں ہوگی جو آپ نہ سکھا 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 بات ہے ماشاءاللہ بات ہے اللہ کو بس نظر بس سے بچہ ہے آمین بات ہے اللہ کو زندگی اور تحر دے آمین بات ہے چیز تہو کے لیے اگر آپ کو چاہیے مانسلبا کی بوٹی سے بنانا ہے تو آپ کو لے لی جے ایک پیکٹ ورنہ آپ لے لی جے سیون ففٹی گرام بولنس چکن کیوبز ٹھیک ہے اس کو آپ پہلے اس کے لیے آپ کو پامیگرانٹ سوس بنانی ہے لازمی ایک فرائی پین میں آپ کو انار کا جوس دالنا ہے آدھا کپ اس میں دو ٹیبل سپون چینی اور تین ٹیبل سپون لیمن جوس اس کو آپ پکائیں گے جب تک کہ وہ ہنی کی طرح سٹکی ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے ہنی کی طرح اس کو آپ نکال لی جے پھر آپ چکن بوٹی کے اوپر میرینیٹ کریں گے ادرک لسن کا پاوڈر ون ٹی سپون جنجا پاوڈر ون ٹی سپون گارلک پاوڈر اونین پاوڈر ون ٹی سپون اویل کوئی سا بھی دو ٹیبل سپون سرکہ وائٹ 2 ٹی بل سپون کٹاوہ لسن 1 ٹی بل سپون کٹیوی لال مرچے 1 ٹی بل سپون لیمن جوز 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون اگر رو چکن ہے اگر مانسلبا کی چکن ہے تو کٹو ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں مسترد پاوڈر 1 ٹی سپون پیپرکا 1 ٹی بل سپون اور جو ہم نے پومگرانیٹ سوس پنایئے that's 1 ٹی بل سپون وہ سب ڈالے پیالے میں سب کو مکس کریں چکن کو اس میں ڈال کے مارینیٹ کر کے دو تین گھنٹے چھوڑ دیں سکواز میں ڈالے اور بابو کیوں کریں سب پہ آپ کو برش کرنا ہے اوئل توازدی اینڈ ماشاءاللہ یہ بھی ہونے والی ہے بس بریک میں جب ہم جائیں گے تو ان کو بھی میں نکال دوں گی اس کے ساتھ پھر بریک سے آپ واپس آئیے تو میں آپ کو ایک دو ڈپس بتا دیتی ہوں چٹنی اور ڈپس بتا دیتی ہوں تو آپ لیک لیجے گا جی جناب ٹھیک ہے یہ ہماری پوری پلاتے رہی ہو گئی ہے اس کے ساتھ آپ پیٹا بریڈ لو پیٹا بریڈ کو ٹوسٹ کر لو ہلکا سا سیک لو تاوے پہ کڑک ہو جائے کرسپ ہو جائے اس کے ساتھ آپ سرف کرو اس کے ساتھ آپ ایک پلیٹ میں سابت گرین اور بلیک آلیوز لے لو آرڈس بلیک آرڈس گرین ایک بتا دی ہوں آپ کو چھوٹا سا پلیٹ بنانے کا اس کے ساتھ آپ فریش بلکل تازہ پودینہ آدھی گرٹھی سابت ایسی پتوں کے ساتھ اس کی دنٹیوں کے ساتھ اچھا دھولاوہ بہترین گرین آلیوز کے ساتھ آپ نے وہ رکھا ہیلاپینو پیپرز جو آپ کو باٹل میں ملتی ہیں وہ آپ نے دو سابت مرچے رکھی اور جرکنز پکلڈ کیوکمبر وہ آپ نے سلائسز کاٹ کے آٹھ ڈس رو رکھی اس کے ساتھ لازمی وہ اس طرح سے ایک چھوٹا سا پلیٹ بنا کے سرف کرتے ہیں دوبائی میں آٹومیٹک بیکری پہ اور سفادیز جو وہاں کا بیس لیبنیز ہے تو وہاں پہ ٹھیک ہے ایک تو یہ پلیٹر آپ نے بنا لیا پیٹا بریڈ ٹوستڈ کے ساتھ آپ نے اس کو سرف کیا پھر اس کے بعد میں اس کے ساتھ دو تین ڈپس دے دیجئے ایک تو ہموس بنا لی جئے ساتھ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ہموس میں نے بہت دفعہ سے کھایا ہے اسی لئے مجھے ریپیٹ نہیں کرنا تھا بار 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 وہی چیز اچھا ایک چیز آپ اس کے ساتھ اور دیجئے آپ لی جئے دہین ٹھیک ہے آدھا کلو دہین لے کے آپ اس کو مل مل کے کپڑے میں ہینگ کرنے ایک گھنٹہ ہینگ ہو جائے اس کا سارا پانی نکل جائے کرد چیز رہ جائے دہین کا مٹھا رہ جائے اس میں آپ ڈالیں گے لیمن جوز دو ٹیبل سپون پنچ سالٹ پنچ آف بلیک پیپر اور آپ اس میں شامل کریں گے بلکل تازہ اسی وقت پساوہ ون ٹی سپون گارڈک پیسٹ دو ٹیبل سپون میونیز اور دو ٹیبل سپون کریم پھر بتا رہیے آدھا کلو دہین ٹھیک ہے اس کو آپ ہینگ کر لو ایک گھنٹے کے اس کا سارا پانی نکل جائے گا پھر آپ اس کو ایک بول میں ڈالو اس میں آپ ڈالو نمک کوٹری ٹی سپون بلیک پیپر کوٹری ٹی سپون نمک تھوڑا زیادہ چاہیے ہاف ڈالو بلیک پیپر تازہ بلکل فریشلی گراؤنڈ لسن شرط یہ ہے ون ٹی سپون آپ نے لسن ڈالا لیمن جوز ڈالا دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون کریم اور دو ٹیبل سپون میونیز میونیز نہیں بھی ڈالنا ہے تو نہیں ڈالیں لیکن کریم لازمی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سب کو ساتھ ویس سے ویس کریں اور وہ لبن آپ اس کے ساتھ دے لیں ایک لبن دے دیا ایک آپ نے حموش دے دیا اس کے بعد آپ نے وہ پلیٹ بنا دی سیلیڈ کی دونوں آلیوز ہیلیپینو پیپرز ہیلیپین جرکنز اور فریش مینٹ اور پیٹا بریٹ ٹوستیڈ آپ کا کھانا کپلیت ہے ٹھیک ہے ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنائیے کچھ بھی نہیں تھا آپ دیکھیں آپ کے سامنے کیا اس سب کچھ اچھا اگر آپ کو اتنی تکریف ہو رہی ہیں آنکھیں جل رہی ہیں نہیں کرنا گارڈن میں کریں باربیکیو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں آپ کو اتنا لگ رہے ٹھیک ہے بڑھنا آوان میں بیک کر کے کوئی لے کا دھواں دے دو لیکن بنانا ضرور ٹھیک ہے اسی کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہی ہے ایزنگ وچھرین انلی اور مسالہ چینگی جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایزنگ وچھرین اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارا آج کا شو کتنا ایزی کتنا خوک کتنا سمپل مین تینگ جو باربیکیو میں ہوتی ہے وہ مارینیشن ہوتا ہے جو اسل ہوتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو مارینیشن یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ڈیر گھنٹے کا شو ہوتا ہے تو ہم دو دو تین تین گھنٹے مارینیشن کا ٹائم نہیں دے سکتے اور اگر ہم پہلے سے مارینیٹ کر کے لے آئیں ٹائم دینے کے لیے تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آپ دیکھو آپ کے سامنے ہر چیز مارینیٹ ہوئی ہے آپ کے سامنے پکائی ہے میں نے کچھا سب کچھ تھا پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ بہترین گل گیا ہے ٹھیک ہے لیکن بیف کے لیے آئیلی ریکمیند آپ کے سامنے آپ کے سامنے انڈا کٹ ٹھیک ہے اسلام علیکم آنام مالکم سلام آپ کا جانی کیسی ہے اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ آپ بہت دین و بات بات ہو رہی آپ سے جی بیٹا اس سے پہلی بات ہوئی تھی جی بیٹا فرمائیے کیا کہو گے بہت اچھا شواش تو بہت ہی اچھا جبار دیکھی اور باقی ساری چیزیں بنائی ہیں بہت اچھی بنائی ہیں ہمیشہ کی تہرہ جو اچھا سکھاتی ہیں ضرور ترائی کرنا بیٹا جی جی میں نے آپ کی ساری ریسٹیز ماشاءاللہ سے ایت ترائی کی ہیں چیز آپ نے مسالے سکھائیں ہیں بہت اچھے بنائیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا میں تو آپ کی تاریخ کرتے میں کہتی ہوں بس اچھا سکھاتی ہیں ہم نے آپ کی ساری ریسٹیز بنائی ہیں اس سے میں نے ایون پونٹ کےک بھی بنایا تھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بنا تھا اور انشاءاللہ میں اس پینڈے جو آپ نے نے ہاری بنانا سکھائی تھی وہ بھی میں نے بنانی ہے ضرور بنانا ہے تو میں نے اس میں ایک چیز آپ نے بنائی تھی پپری پپری پپلی ہاں تو مجھو اس کا تھوڑا سا بتا دیجئے مل جائے گی ہاں بلکل آپ کا رہتی ہے ہم راول پنڈی میں ہاں راول پنڈی میں جو مسالے جن کے پاس ہوتے ہیں بنساری کی جو بنساری کی دکان ہوتی ہیں ان کے پاس ہنڈر پرسنٹ پنڈی میں تو مل جائے گی چلیں ٹھیک ہے اچھا وہ آپ ضرور دالنا بہت اچھا شکریہ بیٹا پپلی ضرور دالنا وہ اصل جان ہے نہاری کی کیونکہ آپ نے بتایا تھا نہاری کی اصل جان وہ آپ میں نے ضرور بنانی ہے سنڈے پر انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک کیو سو مار جان کچھ رہی ہے آباد رہی ہے تو میں آپ یہی بتا رہی تھی کہ میرینیشن آپ گھر میں جب بنائیں گے تو تین چار گھنٹے لازمی چھوڑ دیجے گا لیکن اگر میری طرح آپ کو جلدی ہے چانا کوئی مہمان ہیں آگے ہیں فوراں کھانا ہے بھوک لگ رہی ہے بڑھانا ہے تو اتنا بھی آدھا پونہ گھنٹہ بھی ٹائم مل جائے تو آرام سے ہو جائے ٹھیک ہے اور ویجیٹیبلز ساتھ میں ضرور دیجے گا کیپسکم ٹومیٹو اور انین میں نے دو پیاز لی تھی دو شملا میٹس لی تھی دو ٹماتر لیے تھی سیخون پر ڈال کے ان کو بھی بابی کیو کر دیا ساری چیزوں کو بابی کیو کیا ہے اینڈ میں جب وہ چیزیں تیار ہو رہی تھی تو میں اوائل سے اس کو بریش کر رہی تھی تاکہ اچھا سا گلیز رہا جائے اس کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے اور میں نے سارا آپ کو پریزنٹیشن بھی بتا دیا جو جو چیزوں کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں گے پیٹا بریڈ آپ گھر میں چاہو بنا لو میں آپ کو سکھا چکی ہوں اگر نہیں تو آپ بزار میں پیکٹس آپ کو تیار ملتے ہیں اس کو لاکے آپ نے پیکٹ کو کھول کے اوان میں ڈال دو مشکل سے دس منٹ کے لیے ایک سو اسی ڈگریز پہ اتنی بہترین گرم اور ٹریسپ ہو جائیں گی اس کے ساتھ آپ سرف کر دو اور لبن بتا دیا ہومس آپ کو آتا ہی ہے اس کے بعد میں وہ سالیڈ کی پریٹ کونو آلیوز اور فریش منٹ لیوز اور ہیلاپینو پیپرز اور جرکنز کے ساتھ اچھا وہ بھی ہوتا ہے اچھا دیکھیں اچھا یاد ہے اس پریٹ میں ریڈش مولی وہ بھی ہوتی ہے لمبائی میں کٹی دی گاجر کی سلائسز ہوتی ہیں لیکن یہ سب ہوتا ہے پیکلڈ وینیگر میں ڈالاوا اور بی چھوٹ بھی ہوتا ہے چکندر کو بھی سلائسز کٹ کے اس کو تھوڑے سا ایک دو دن دو تین دن آپ نے سرکے میں ڈال کے رکھ دیا تو وہ پیکلڈ فلیور کو جائے گا کچھا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں پیکلڈ ہوتی ہے سرکے میں رنی ٹھیک ہے السلام علیکم وعدہ السلام کیسی ہے آنٹیا اللہ کا بہت شکر بیٹا الحمدللہ آسا شو بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں اتنا ڈال کرنے کے باپ کوئر ملکتی ہے لیکن مل جاتی ہے نا بیٹا شکر الحمدللہ جی بولیے میں اپنے بات پہنی تھی میں نے گفت پہتا تھا میں مل جائے گا آپ بے فکر ہو جاؤ گیارنٹی ہے مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ رہتی کائیں کان اپنا خیال لکھئے گا اچھا جی بہت شکریہ ٹھیک ہے جی اور اگر آپ سے آج کا شو میں کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آج کا پروگرام آج رات دو بجے ریپیٹ ہوتا ہے مجھنی کتاب آپ کو دیکھ پاؤ گے یا نہیں منہ آج ہی کا شو کل صبح نو سے ساڑھے دس ریپیٹ ہوتا ہے آپ اس وقت پھی دیکھ سکتے اگر کچھ بھی چیز آپ سے مس آؤٹ ہو جائے پھر بھی نہیں دیکھ پاؤ تو الحمدلللہ ابھی چند ہی منٹ بعد آپ کو یہ پوری ریسپیز پیج پہ آ جائیں گی اور آپ کو پکا چل جائے گا کہ کیا چیز آپ کی رہ گئی ہے انشاءاللہ نیکس ٹویک ابھی منیو بہت اچھ ہے جو ابھی پیج پہ ڈال دیا جائے گا تو وہ بھی آپ دیکھ دی جائے گا اتوار والے دن مسالہ ککنگ کلاس ہو رہی ہے پرل کانٹیننٹل ہوتیل کراچی میں جس نے ریجسٹریشن نہیں کرائیے کل کا ایک دن باقی ہے آپ لوگ آنا چاہتے ہیں کلاس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں پیسکی کے شیفز بھی ہوں گے تو آپ ضرور آئیے اور آ کے ہوت سبھدستی چیزیں وہاں سیکھنے کو آپ کو ملے گی لنچ ملے گا پلس آپ کو ہائی تی ملے گی وہاں پہ اور ہم لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا تو ضرور آئیے گا اسلام علیکم ہلو مالکم اسلام جی مالکم اسلام آپ کا ٹی وی کھلاوے لائن ڈراؤ پہ جائے گی جی میں نے بند کر دیا جی بولیے جی میں نے آپ سے کہنا تھا کہ ایک تو آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں دوسرا آپ کا شعب بہت اچھے لگتا ہے بہت شکریہ وہ بھی آپ ریکسپی بناتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بہت شکریہ کافی دینوں سے میں کوئل ٹرائے کاریز پھر جا کے آج میری ملی ہے چلے الحمدللہ مل گئی نا شکر اللہ جی میں آپ کو دیکھتی ہوں تو ایک جذبہ پیدا تھا کہ آپ اتنی عمر کے ہونے کے باوجود آپ ابھی بھی کھانا بناتے ہیں ٹی بی پہ آتے ہیں تو اسی طرح ہمیں ایک نوجوان نسلہ میں بھی آگے بڑھنا چاہیے بلکل بڑھنا چاہیے بلکل بڑھنا چاہیے کیوں نہیں ٹھیکے بہت شکریہ بیٹا ہماری حمد افضائی کرتے ہیں آپ لوگ اسی لئے تو ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم پھر اور آپ کے لئے محنت کریں بہت شکریہ کیوں بیٹا جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی مسالہ کوکنگ کلاس کا سنڈے کے دن کراچی ٹی سی پرل کانٹینینٹل ہٹیل کراچی میں صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک کلاسز ہیں تو آپ جنہوں نے نام لکھوا دیئے وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں لکھوا سکے تو آپ اس دن صبح بھی آکے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہیے Evening with Chirin on یہ مسالہ دیگے ویجٹیبل سکیورز اجزہ پیاس کیوبز دو عدد ٹیماتر کیوبز دو عدد شملا میرچ کیوبز دو عدد ترکیب سبزیوں کو ایک کے بعد ایک سکیورز میں لگائیں اور بار بی کیو کر کے سرف کریں ایرابک تکہ اجزہ چکن آدھا کلو جنجر پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ ہنین پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ پوٹی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رس دو کھانے کی چمچہ گالک پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ زیتون کا تیل ایک چاہ تھائی کپ سرکہ ایک کھانے کا چمچہ دہی دو کھانے کی چمچہ کٹا زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ اوریگانو آدھا چاہ کا چمچہ سمک پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ترکیب چکن پیسیز کو کانٹے سے اوٹ کر تمام مجزہ لگائیں اور چار گھنٹے مارینیٹ کر لیں اب انہیں اسکیورز میں لگائیں اور بار بی کیو کر کے سرف کریں اوٹ کرنے کے لئے ایک پین میں ساوس کے اجزہ ڈال کر پندرہ منٹ گاڑا ہونے تک پکائیں اب تکہ بوٹی پر تمام اجزہ لگا کر چار گھنٹے مارینیٹ کر لیں اور اسکیورز میں لگا کر بار بی کیو کریں بار بی کیو لہم تکہ بوٹی اجزہ انڈرکٹ بوٹیاں سات سو پچاس گرام میٹ ٹینڈر آئیزر ایک چائے کا چمچہ کٹا بھونہ زیرہ ایک چائے کا چمچہ کالے مرچ آدھا چائے کا چمچہ پیپری کا ایک کھانے کا چمچہ جنجر گالک پاؤڈر آتھا چائے کا چمچہ کٹی پیاس دو کھانے کی چمچے نمک ایک چائے کا چمچہ لیمون کا رستین کھانے کی چمچے زیتون کا تیل ایک چا تھائی کپ ترکیب انڈرکٹ بوٹیوں کو تمام اجزہ میں چار گھنٹے مارینیٹ کر کے اسکیورز میں لگائیں اور بار بی کیو کر لیں جی جناب ویلکم بیک آج کا شو کا وقت ختم ہونے پہ ہے آئی ہوپ آپ کو یہ پورا ہفتہ کی ریسپیز اچھی لگی ہوگی خاص کر آج کا یہ آئیڈیا جو میں نے سٹوڈیو میں چھوٹے سے اپنا بابیو کیو کا وہ بنا کے آپ کو ایک نئی چیز سکھائی جو کہ میں سمجھتی ہوں آج تک مسالہ ٹی وی پہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بنائیے یہ ساری ڈیشز بیکوز میں آپ سے خود کہہ رہی ہوں یہ بورت ٹرائنگ ہے اور یہ اتھنٹک ریسپی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یو اے ای کا صفادی اور آٹومیٹک بیکری کا ٹیسٹ آپ کے گھر پہ مل سکتا ہے انشاءاللہ اور جس طرح سے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہی ہیں اس کو سرف کرنے کی اسی طرح سے آپ ہر چیز لبان، ہموس، پیٹا بریڈ اور وہ چھوٹی سی سالڈ والی پلیٹ ساری چیزیں رکھ کے آپ اسی طرح بنا کے سرف کیجئے گا you will love it ٹھیک ہے اور ساتھ میں کوئی اچھی سی آپ کو دھیڑ ساری اتنی ساری ڈرنک سکھائی ہیں کوئی اسی بھی ایک اچھی سی ڈرنک پنا لیں اس کے ساتھ تو ایسا بیس جو جائے گا نا وہ منٹ لیمنیل جائے گا خوب سارا پدینہ ڈالیں برف ڈالیں اور ایک وائٹ ڈرنک کی باٹل ڈالیں اور اس کو بلینڈ کر دیجئے بس اس کے ساتھ آپ اس کو سرف دیجئے گا ٹھیک ہے چلیں جی انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے نئے منیو کے ساتھ نئے ہفتے میں پیر والے دن ملاقات کریں گے زندگی بخیر تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گیا دھیڑ ساری دعائیں آپ تمام چاہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے سب کو سہتمند رکھے سب کے رسک حلال میں پر کر دے تاکہ آپ نئی نئی چیزیں بنائیں کھائیں اور اپنے نیچے والوں کا جو لیس فورچنیٹ ہے ان کا بیس خیال رکھا کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو وچ ایوننگ بچیرین اور تیون آنٹو مسالہ ٹیلی ہاں ایس ویکن گود نائیٹ اللہ حافظ موسیقی موسیقی